السلام علیکم می یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ امید ہے جن سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میکرو نی پاستا بنانا یہاں پر میں اس کو بہت آسانی سے بنانا سکھاؤں گی یہ ایک پرفیکٹ سنیک ریسپی ہے سبی کے لیے اگر آپ کے بچے سبزیاں نہیں کھاتے تو آپ اس میں ڈیر ساری سبزیاں ڈال کر بچوں کو کھلائیے وہ بہت شوک سے کھائیں گے اور ساتھ میں یہ بچوں کے لنچ بوکس کے لیے ایک پرفیکٹ ٹیفن بوکس ریسپی ہے چیزیں نوٹ کر لیں پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے لیا ہے ہاف کپ اوائل ایک ادت پیاز لسن کا پیسٹ ایک گاجر شملا میرچ اور ایک ادت میکرونی پاستا یہاں میں یوز کر رہی ہوں بیک پالر کا ایل بو میکرونی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ایک برطن میں پانی ڈال کر اُبلنے کے لیے رکھ دیں گے اب اس کے اندر نمک شامل کریں گے میں نے ڈیرڈ چمچ نمک شامل کیا ہے پیز لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے کیونکہ یہ بلکل فری ہے اب ہم اس کے اندر ککنگ اوائل شامل کریں گے ایک چمچ پھل ڈال کر اچھے طریقے سے مکس کر لیں اب ہم اس کے اندر میکرونی پاستہ شامل کریں گے پاستہ شامل کرنے کے بعد اس کو چمچے سے فورا ہلا لیں آٹھ منٹ کے بعد میکرونی پاستہ اچھے طریقے سے گل جائے گا آٹھ منٹ تقریباً ہو چکے ہیں یہ دیکھئے میکرونی پاستہ اپنے سائز میں ڈبل ہو چکا ہے اب ہم میکرونی پاستہ کو چھنی میں چھان لیں گے چھاننے کے بعد میکرونی پاستہ کو تھنڈے پانی سے دو لیں تاکہ یہ آپس میں نہ چپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو گرام چکن لیا ہے بون لیس کیوبز میں کاٹنے چکن کو ہم میرینیٹ کریں گے نمک اور کون فلور کے ساتھ یہاں میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کون فلور چکن میں نمک اور کون فلور کو ڈال کر اچھے طریقے سے مکس کر لیں چکن کو میرینیٹ کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چکن بہت زیادہ سوفٹ بنتا ہے مسالہ جات نوڈ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک ون ٹیبل سپون کالی مرچ ون ٹی سپون لال مرچ ون ٹی سپون ون ٹی سپون سویا ساز ٹو ٹیبل سپون سرکہ ٹو ٹیبل سپون ایسے آپ اس کا سکرین شورد لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کڑاہی میں تیل گرم کریں اب اس کے اندر لسن کا پیسٹ شابل کریں لسن کو ایک منٹ تک پھرائی کریں ہاں ایک منٹ ہو چکا ہے اب اس کے اندر شامل کریں گے چکن جو ہم نے میرینیٹ کیا تھا چکن کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں تیز آنچ پر چکن کو اتنا فرائی کریں کہ چکن کا رنگ سفید ہو جائے یہاں دیکھئے آپ چکن کا کلر سفید ہو چکا ہے اب اس میں چوب کیا ہوا پیاس شامل کریں ساتھ ہی اس کے اندر شملہ مرچ باریک کٹی ہوئی شامل کریں یہاں میں نے گاجر کو قدوکش کر لیا ہے وہ شامل کریں گے تمام مسالجات شامل کر دیں اب اس میں سرکا اور سویا ساف شامل کریں گے تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں مام چیزیں اچھے طریقے سے فرائی ہو چکی ہیں اب اس میں ہاف کپ پانی شامل کریں گے اگر آپ یہ ریسپی بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو مسالجات کو تھوڑا مائلڈ رکھ کے بنائیے بچے بہت شوک سے میکرونی پاستہ کھاتے ہیں اب اس میں ابلی ہوئی میکرونی پاستہ شامل کریں گے تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں آپ اس کو ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کو سوس والی پسند ہے نہیں تو آپ اس کو تھوڑی دیر پانچ منٹ کے لئے دم پر رکھ دیں ہماری میکرونیز بلکل تیار ہو چکی ہے ان کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم ان کو سرف کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے میکرونی پاستہ کی فائنل لک کلرز دیکھئے آپ کتنے پیارے ہیں بہت ہی مزیدار ٹیسٹی ڈیلیشیس پاستہ تیار ہوا ہے میں نے ان کو شملا مرچ اور باریک کٹی ہوئی سبز مرچ کے ساتھ سرف کیا ہے تھینکیو سو مچ فور واتنگ اللہ حافظ